اسلام علیکم دوستو دوستو اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میں نے کائنڈا کی امیگریشن کے حوالے سے بہت سے ویلاغس کیے اور اس میں میں نے بڑی تفصیل سے بہت کچھ بتایا آپ کو کہ وزٹ ویزے اور وزٹ امیگریشن کیسے آپ نے لینی ہے ایلمائی کے لیے کیسے پروسس کرنا ہے لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ خوگر حمد سے ذرا گلا بھی سن لے اور یہ کہنا بھی اب ضروری ہے آپ کو بتانا کہ یہ بھی بتایا جائے کہ کائنڈا میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ بھے گھر ہیں اور سرکوں کے کنارے فٹ پاک پر سوتے ہیں پارکس میں انہوں نے ریائش اختیار کر رکھی ہے اور میں آپ کو درانے ہی رہا لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کو کائنڈا کے ان حالات کے بارے میں میں بتا سکوں کیونکہ جب تک آپ کائنڈا کے ان حالات کے بارے میں نہیں سمجھ پائیں گے آپ کائنڈا کے بارے میں جگترفہ انداز سے سوچ رہے ہوں گے دوستو ہر رات تقریباً پچپن ہزار کائنڈینز کو سرکوں اور پارکس میں سونا پڑتا ہے اور اس میں ہر سال اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس طرح کائنڈا میں ایمرجنسی شیٹرز کی تعداد میں بھی اب بڑھوتی آ رہی ہے اور اس میں دو لاکھ پچاس ہزار خواتین اور مرد اور خواتین کو رہائش اختیار کرنی پڑ رہی ہے اور وہ شیٹرز کینڈا کی مختلف انجیوز جو ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہیں چونکہ ایمرجنسی میں لوگوں کو مناسب گھر مہیا نہیں کیا جا سکتے اور بڑھے جو ہیں جو بزرگ لوگ ہیں وہاں وہ پیرانہ سالی میں کیمپو میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور ان کی ذہنی سیت پر کس قدر بیانک اثرات مرتب ہو رہے ہیں مجھے اس کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں اس کا اندازہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں افسوس کہ ان دس سالوں میں ان شیلٹرز میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اب جب آپ اس کی وجوہات ریافت کرنا چاہیں گے کیونکہ کرڑا جانے والوں نے تو اپنی آنکھوں میں سنہرے سپنیں سجا رکھی ہوتے ہیں کہ وہ ملک سے جاتے ہوئے وہاں بہتر مستقبل تراش کرنے میں سرگردہ ہوتے ہیں لیکن وہاں پہنچ کر ان کے سارے خواب چکنا چور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی بہت سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہائی لیونگ کاسٹ یعنی زندگی کی جو معاملات ہیں وہ بہت ہی مہنگی ہیں گھروں کے قرائے بہت زیادہ ہیں اور بے روزگاری ہے ملازمتوں میں اجرت کا کم ہونا اس کا ایک بڑا فیکٹر ہے اور کئی سالوں سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ بھی نہیں ہو رہا یہ ان کی برہدی وجہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ابھی کچھ دن پہرے میں نے دیکھا کہ ٹورنٹو میں سب سے زیادہ مکانوں کے قرائے بڑھ چکے ہیں حتیٰ کہ ٹورنٹو میں ہی ایک خاتون تھی اس کا میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنا بیڈ شیئر کرنا چاہتی ہوں قرائے پر کہ ایک بیڈ ہے اس کے ساتھ ملے ساتھ کوئی شیئر کر لیں یہ ٹویٹ آیا تھا اس پہ اور اس پہ بہت سے تفسیر بھی ہوئے اور اس کے علاوہ وہاں انسانی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نئے گھر تعمیر اس تعداد میں نہیں ہو رہے کیونکہ کسٹرکشن کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور جسے ہر انسان خرید نہیں سکتا اب جب کسی کو خدا نہ خواستہ ان شیلٹرز میں پڑھا لینے پڑتی ہے تو انہیں مختلف مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جس میں نشے کے آدھی لوگ آپ کو کروکسرت سے اللہ نہ کرے میں آپ پر کہہ رہا ہوں وہاں نشے کے آدھی بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں وہاں ان لوگوں کے بھی خاصی تعداد موجود ہیں جن کی ازواجی رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ہائی لیول کاسٹ بھی عام انسانوں کی زندگیوں میں زہر گھول چکی ہے کرنے میں ٹرنٹو اور اس جیسے کئی اور جو صوبے ہیں وہاں بڑی خوفناک انداز میں سرک سیچویشن بڑی وست ہو چکی ہے اور کیونکہ آبادی کا دباؤ یہاں بہت زیادہ ہے لیکن ریاستی وسائل اس قدر نہیں ہے کہ ان سے نبرد آزمہ ہوا جا سکے یہی وجہ ہے کہ ٹرنٹو میں مکانوں اور اپارٹمنٹس کے قرائے آسمانوں کو چھو رہے ہیں جو عام انسان کی عام دن سے کہیں زیادہ ہے جس کو ایفورڈ کوئی شخص عام انسان کارہ ہی نہیں پا رہا اس کے علاوہ حکومت نے بھی کوئی راست قدم اس سوالے سے نہیں اٹھائے اور اس طرح ایک طرف بیرزگاری ہے ایشیا ایفورد اور نوچی قیمتوں میں اضافہ ہے ٹرانسپورٹیشن کرائیوں میں بہت 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 اضافہ ہے اور اس تمام چیزوں نے عوام کا ماشی بھرکس نکال دیا ہے زیادہ تر وہ لوگ جو کنیڈا کسی نہ کتنا پہنچ جاتے ہیں اسی اسی لاکھ روپے دیکھ کر ایل ایم آئی اور کچھ لوگ اپنے سکل کی بنیاد تر وہاں ویزے لے کر ایمیگریشن لیتے ہیں لیکن ان کے لیے سب اچھا نہیں ہے انہیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لئے کنیڈا میں سات فیصد لوگ ایک سٹیٹکس لوگ بے گھر ہیں اور ان شلٹرز میں پناہ لینے پر مجبور ہیں اس کے علاوہ مانٹریال اور اسی طرح ریجینہ اور وینی پیگ میں ہوملیس لوگوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جس میں چودہ سال سے چوبیس سال کے نوجوان کے جن کا تناسب ایٹین پوائنٹ سیمن اور جن میں چھتیس پوائنٹ فور لڑکیاں شامل ہیں بدکی سمتی سے ان میں وہ طلبہ اور طالبات بھی شامل ہیں جو سٹڈی ویڈا لے کر کینیڈا گئے اور یہ سمجھا انہوں نے اپنے تئیم ان کے ماں باپ نے اپنی مطا بیج کر ان کو بھیجا اور وہ یہ سمجھے کہ اگلے سمیسٹرز کی فیس وہ وہاں لوکریاں کر کر ادا کر دیں گے لیکن باوجہ باوجہ کہ وہاں بے روزگاری ہے انفلیشن بڑھ چکی ہے ان کو جابز نہ مل سکیں کینیڈا میں ان شیٹرز کی زبو حالی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مجبوری میں بہت سے خواتین وہاں سیکس ورکر بننے پر مجبور ہو چکی ہے کچھ حالات سے دل برداشتہ ہو کر نشہ کے عادی بنتے جا رہے ہیں اس لیے سب اچھا نہیں ہے 27.3 فیصد خواتین نے ان شیٹرز میں پناہ لے رکھی ہے اور ان کے ذاتی تجربات مردوں کی نسبت زیادہ اندھو لاکھ ہیں زیادہ خطرناک بھی ہیں اور افسوس لاکھ بھی ہیں کیونکہ انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن میں جنسی زیادتی کے واقعات بھی آئے دن سننے کو مل رہی ہیں خواتین بیچاریوں کو ویجز ویسے بڑا کم پہ رکھا جاتا ہے کم ویجز پہ کام کرنا پڑتا ہے اور انہیں زیادہ تر پر لوگ بچیاں جو ہیں خواتین جو ہیں وہ ابنارمر ہوتی جا رہی ہے ٹرنٹو میں چونکہ ہوملیس لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لئے وہاں شیلٹرز کی سہولت بھی میسر نہیں اور انہیں پھر کھلے آس ماں تڑے سڑکوں پر گلیوں میں فٹ پاس پر سونا پڑتا ہے حکومت ان کے مسائل حل کرنے سے کاثر ہے اگرچہ فیڈرلز گارمٹ نے اصلاحات کرنے کے لئے نائی پالیسیز کو مرتب کر رہی ہے جس میں پرائمری ریزڈنس چینی جو آپ آپ کے اپنی استعمال میں ہے کی مارگرڈ چورٹر میں ترامیم کی ہیں انہیں کر رہی ہیں کہ بینکس کی ادیگیوں میں رائیت کی دی جائے لیکن ان حالات میں ان ہنگامی حالات میں یہ اصلاحات کافی نہیں ہے اس لئے کہ کینیڈا کی امیگریشن جانے سے پہلے آپ کو ان حالات کا جائزہ لینا چاہیے بہت شوق ہے جانے کا ٹھیک ہے پاکستان کے حالات بھی اندھوناک ہیں آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں آپ آپ چاہتے ہیں کہ کینیڈا میں یہاں چاہتے ہیں لیکن سب اچھا نہیں ہے کیونکہ جب آپ کینیڈا میں کی امیگریشن لے کر جو بڑی مشکلوں سے ملتی ہے آپ ان لینڈ ہوتے ہوں گے تو آپ کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے خصوصاً وہ طلبہ و طالبات جو کینیڈا میں کسی یونیورسٹی داخلہ لینے کے عرضو مند ہیں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں آپ کے لیے بہت سی ہارڈشپس ہیں سب اچھا نہیں ہے آپ کے لیے آپ کو ان ہارڈشپس سے نبرد آزمہ ہونا پڑے گا اور لیکن وہ لوگ جو بزنس امیگریشن لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ ہے وہ جا سکتے ہیں اور ان کے لیے کیونکہ وہ ریزنس بھی خرید سکتے ہیں افورڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کو بھی چاہیے دنیا کے وسطوں کو دیکھتے ہوئے تو ہی تھا تو ہی نادان تھا جو چند کلیوں پہ کنات کر گیا ورنہ گلشن میں اراجے تنگی داما بھی ہے تو میں اتنا ہی آپ کو کہوں گا کہ آپ ذرا سوچ کے جائیے گا سمجھ دیجئے گا کینیڈا کے ان حالات وہ آپ کے کوئی ملنے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو موجود ہیں جو عرصہ درات سے ہم سے پوچھتی چیئے گا اس کے بعد ہی فیصلہ کی چیئے گا اور انشاءاللہ کینیڈا کے حوالے سے تو ایک اور بات بھی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنوری فیبریل میں ایک نئی پالیشیز امیگریشن مطارف کی کر رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں اس میں پھر آپ اگر چاہیں گے تو اس کے اوپر میں ویلوگز ضرور کروں گا اور آپ کو اس کے بارے میں مزید انفرمیشن بھی دوں گا اور آج کا ویلوگ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ رحض کرنیڈا کے رومانس میں غرقہ ہونے والے لوگ اس کی رومانس میں کرنیڈا جانے کے رومانس میں آپ اس قدر بلکل بلینڈ نہ ہو جائیں کہ آپ کو وہاں جا کر پھر پشتانا پڑے اور اس کے علاوہ آپ میرے نمبر 0304 5177 5 پہ کال کرنیا کریں کوئی انفرمیشن لینی ہو کوئی بات کرنی ہو آپ میرے ویٹس اپ پر ایک میسیج وائس میسیج چھوڑ دیا کریں یا ٹیکسٹ میسیج چھوڑ دیا کریں اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو ماجز نہیں کرتا کوشش کرتا ہوں کہ جلد جلد میں پہلی فرصت میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں جازت اسلام